لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعض دفعہ ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا روحیں بھی مر جاتی ہیں یا صرف جسم کو موت آتی ہے کچھ کے نزدیک ارواح بھی مرتی ہیں کیونکہ روح بھی جسم ہے اور ہر جسم کے لیے جو ہے وہ موت ہے تو چونکہ اللہ عز و جل نے بھی قرآن کریم میں فرمایا کہ کل من علیہ فان جو روح زمین پر ہیں سب فنا ہو جائیں گے تو پس اللہ عز و جل کے اس فرمان سے بعض لوگوں کا یہ قیال ہے کہ ارواح بھی مرتی ہیں کیونکہ روح اور جسم کبھی ہم مانا بھی استعمال ہوتے ہیں اور جسم تو ختم ہوتا ہی ہے اسی طرح جو قرآن کریم کی آیت ہے سوائے اس کی ذات کی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے جب فرشتوں کو موت ہے تو ارواح انسان کو سب سے پہلے موت ہے اور اللہ تعالی نے جہنمیوں کی طرف سے نقل فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اب رب تو نے دوبارہ ہمیں موت دی اور دوبارہ ہی زندگی آتا کی اس لئے ان دونوں موتوں میں سے پہلی موت تو جسم کی اور دوسری رو کی لیکن کچھ کے نزدیک ارواح کو موت نہیں کیونکہ انہیں زندگی ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جسم جب روح چھوڑ دیتی ہے نا بدن تو بدن بیکار ہو جاتا ہے تو روح کا جسم میں آنا اس کو پیدائش کہتے ہیں جسم کی پیدائش جسم کا مولود وجود میں آنا باہر کی دنیا میں اس کو جسم سے جب روح نکل جائے تو اس کو کہتے ہیں موت یعنی روح کا جسم کو چھوڑ دینا تو کہیں بھی کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ فرشتے روح کو مار دیتے ہیں روح کو نکال لیتے ہیں جسم مر جاتا ہے تو موت کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ روح اور جسم میں جدائی پیدا ہو جائے اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو روح اور جسم کو ایک دفعہ پھر ملا دیا جائے گا اس لیے جو ارواں ہیں وہ پھر زندہ رہتی ہیں یا سجین میں منتقل ہو جاتی ہیں یا علین میں منتقل ہو جاتی ہیں یعنی عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں پھر عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ فرمائے تو جسم جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے ایک اس وقت تک کے لیے جب پھر وہ دوبارہ ملیں گے جب اللہ تعالیٰ دونوں کو پھر ایک دفعہ ملا دے گے کیونکہ اگر روحیں بھی مر جاتی ہیں تو پھر ان پر عذاب و ثواب کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا بھئی آپ عیسال کرتے ہیں وہ عیسال کس کو پہنچتا ہے بدن تو ختم ہو گیا روح کو ہی پہنچتا ہے عیسال سواب جو کرتے ہیں استغاثہ جو کرتے ہیں یہ تمام معاملات روحوں کے ساتھ ہیں جسم تو سب جانتے ختم ہو گیا اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے جو لوگ مر گئے ہیں اللہ کی رحمیں انہیں یہ نہ کہو گے مردہ ہیں بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ان کی حیات کو اور ان کے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو کچھ دیتا ہے انہیں وہ اس سے خوش ہے اور تم نہیں سمجھ سکتے اس کو ہاں ان کی ارواح جو ہے جسموں سے جدا ہو چکی ہیں اور وہ موت کا ذائقہ چک چکے ہیں نہیں کل نفس ذائقہ الموت کا مطلب ہے کہ ہر روح نے جسم کو چھوڑنا ہے اس کو کہتے ہیں ذائقہ الموت تو ارواح جو ہیں وہ ایک دفعہ پیدا ہوئی ہیں جسموں میں منتقل ہوتی ہیں جسموں سے نکالی جاتی ہیں اور پھر وہ باقی رہتی ہیں اور پھر وہ عالم برزق کی طرف چلے جاتی ہیں تو عالم ارواح سے عالم دنیا میں آتی ہیں پھر عالم دنیا سے عالم برزق میں چلی جائیں گے پھر عالم برزق سے عالم محشر میں آ جائیں گے پھر عالم محشر سے یا تو جنت میں جائیں گی یا جہال میں جائیں گی تو یہ روح کا معاملہ ہو گیا اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آیت آئے کہ نفقہ نفقہ سور یہ جو نفقہ فرصور جو ہے نا جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ارواح زندہ رہیں گی یا مر جائیں گی اور پھر زندہ ہوں گی جیسے اللہ تعالی نے فرمایا نفقہ فرصور اور جب سور پھونکا جائے گا تو پھر تمام آسمان و زمین والے سب فوت ہو جائیں گے مگر جنہ اللہ زندہ رکھنا چاہے گا یہ بھی اس آیت کا حصہ ہے تو کچھ کے نزدیک موت سے مستثنہ شہید ہیں کچھ کے نزدیک چاروں بڑے فرشتے کچھ کے نزدیک بھوریں اور جہنمی اور جہنم کے محافظ وغیرہ امام احمد سے منقول ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت ہوریں اور نابالک لڑکے نہیں مریں گے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لا يذوقونا فیہ الموت اللل موتتالعولا کہ جنتی جنت میں موت نہیں چکیں گے پس انہیں دنیا میں ایک موت آ چکی ہے وہ دو موتیں ہو جائیں گی اگر دوبارہ مر گئے اور ہوریں اور یہ نابالک لڑکے تو رہتے ہیں جنت میں اور ہوریں بھی کریٹ کی جا چکی ہیں تو جنتی جو ہے وہ تو موت کا موتا چکیں گے نہیں تو رہا جہنمیوں کا یہ قول کہ اے رب تو نے ہمیں دوبارہ موت دی اور دوبارہ زندگی بخشی اس کی تفسیر سور بقرہ کی جو آیت ہے کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاہیاکم یعنی تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر زندگی دے گا یعنی باپوں کی پشتوں اور ماں کی پیٹوں میں نطفوں کی شکلوں میں مردہ تھے پھر اس کے بعد اللہ نے زندگی بخشی پھر تمہارے جسم اور روح میں جدائی دال دی پھر قیامت کے دن تو انہیں پھر ملا دیا تو پھر ایک زندگی بخش دی تو اس آیت میں قیامت سے پہلے جو سور کا پھونک جانے سے روحوں کو مارنا مطلب نہیں ہے ورنہ پھر تین موتیں ہو جائیں گے نفقہ سور کے وقت روحوں کے بے ہوش ہو جانے سے ان کی موت لازم نہیں آتی ہو سکتا ہے ان پر بے ہوشی داری ہو جائے ایسی نیند ان کو دے دی جائے ایک صحیح حدیث میں ہے کہ لوگ روز قیامت بے ہوش ہو جائیں گے پھر سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے باؤں گا تو حضور نے فرمایا کہ لوگ روز قیامت بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے پاؤں گا پتہ نہیں آپ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا تور پر بے ہوشی کے بدلے میں بے ہوشی نہیں ہوئے یا آپ ایک دفعہ تور پر بے ہوش ہو جگہ ہیں تجلی دیکھ کر تو موقف میں جب اللہ تعالیٰ فیصلے کیلئے آئے گا اور اس کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اس وقت بھی سب بے ہوش ہو جائیں گے پس اگر یہ بے ہوشی موت ہے تو ایک نئی موت لازم آتی ہے علماء کی ایک جماعت کا ذہن اس کی طرح بنتقل ہوا ہے چنانچہ قرطبی کا بیان ہے کہ بظاہر اس حدیث سے بے ہوشی مراد ہے موت مراد نہیں ہے احمد بن عمر ان کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ بظاہر تو دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا اس کے بعد بے ہوشی ہوگی اور قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے استثناء بے ہوشی والا نفخ سور کے بعد ہے اسی بنا پر کچھ علماء نے کہا ہے کہ ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہی نہ ہوئے مگر یہ غلط ہے قاضی آیت کا بیان ہے کہ ممکن ہے اس بے ہوشی سے قبروں سے اٹھنے کے بعد موقف کی گھبرارٹ کی بے ہوشی مراد ہوا جب آسمان و زمین پھٹ رہے ہوں گے لیکن قرطبی نے کہا ہے کہ قاضی صاحب کا یہ بیان غلط ہے جس کی غلطی حدیث کے ان الفاظ سے ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے پائیں گے تو یہ حال گھبرارٹ میں دال دینے والے سور پھونکنے کے وقت کا ہوگا تو موت کیا ہے موت جو ہے وہ نقل مکانی ہے کہ روح جو ہے وہ جسم اس کا مکان تھا اور وہ دنیا میں رہتی تھی اور اب وہ یہاں سے کسی اور مکان میں منتقل ہو گئی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ جو نیک روحیں ہیں مثال کے طول پر جو شہداء ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے ہیں نعمتوں سے نوازتے ہیں اس زمن میں جو مومن کی موت ہے اس زمن میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم مومن اور موت کے زمن میں کئی دروس کر چکے ہیں تو اس کے اندر آپ کو میں کافی تفصیلات دے چکا ہوں کہ مومن کے لئے برزقی حیات کیسی ہوتی ہے اور انبیاء تو سبحان اللہ وہ تو بہت عالی ہوتے ہیں یہ تو عام مومنین کا حال ہے اچھا اب یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا اس لئے ہمارے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے آپ کو حضرت موسیٰ کے بارے میں شک ہے کہ آیا وہ اپنی پہلی حالت پر برقرار رہے اور بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا بے ہوش تو ہوئے مگر آپ سے پہلے ہوش میں آگئے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی لیکن ایک فضیلت سے ان کا ہمارے آقا سے افضل ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ یہ جزوی فضیلت ہے کلی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی ہے قرطبی سے مروی ہے کہ اگر حدیث سے قیامت کے دن موقف والی بے ہوشی مراد ہو تو موقف والی جو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام لوگ جو ہے ایک دفعہ پھر میدان محشر کی طرف آئیں اور پھر جب ہمارا رب اترے گا تو ایک جلال ہوگا تو قیامت کا جو موقف ہے پھر ایک بے ہوشی تاری ہوگی تو اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال اس میں بڑی علماء نے بحث کی ہے کہ آیا روحیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں لیکن زیادہ طرح کا یہی رجحان گیا ہے کہ جسم ختم ہوتے ہیں روحیں ختم نہیں ہوتی روحوں کی نقل مکانی ہوتی ہے تو اب یہ معلوم نہیں ہوتا کہ موت والے جو سور جو ہے اس سے روحیں مر جائیں گی ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام زندہ مخلوق مر جائیں گی لیکن جو پہلے مر چکے ہیں یا جن پر موت نہیں اس آیت سے ان پر موت ثابت نہیں ہوتی تو اگر کہا جائے کہ ایک حدیث کی یہ الفاظ ہیں کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے پھر سب سے پہلے زمین پھٹے گی پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا فایہ پکڑے ہوئے دیکھوں گا ان الفاظ سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں موت والی بے ہوشی مراد ہے اس کا یہ جواب ہے کہ بے شک حدیث کی یہی الفاظ ہیں اور ان سے مشکل پیدا ہوتی ہے مگر اس میں راوی نے دو احادیث کی الفاظ جمع کر لیے ہیں وہ دونوں حدیثیں کو جس طرح ہیں کہ ایک حدیث تو یہ ہے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا یہ ایک حدیث ہے ایک اور حدیث ہے میں وہ پہلا شخص ہوں جس پر قیامت کے دن زمین پھٹے گی یہ دوسری حدیث ہے چنانچہ ترمیزی کی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ علی روایت میں ہے کہ میں قیامت کے دن تمام بنی نو انسان کا سردار بنوں گا اس پر مجھے کوئی فقر نہیں ہوگا اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا جس پر مجھے کوئی فقر نہیں ہوگا اور اس دن تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس پر زمین پھٹے گی اس پر مجھے کچھ فقر نہ ہوگا چنانچہ بعض علماء کا ابن قیم وغیرہ کا اس طرف بھی رجحان گیا ہے کہ راوی نے دونوں احادیث جمع کر کے بیان کر دی ہیں اور یہی پھر ابو الحاج حافظ جمال الدین مزی جو بہت بڑے محدث ہیں شام کے ان کا بھی یہ خیال ہے اچھا اگر کہا جائے کہ حدیث کی ان الفاظ کو کیا کروگے کہ معلوم نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا میں ان سے پہلے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے انہیں مستثنہ فرمایا ظاہر ہے کہ استثنہ موت والی بہوشی سے ہے موقف والی بہوشی سے نہیں ہے موقف والی بہوشی تو سب پر آنی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سور پھونکا جائے گا پھر اس سے تمام آسمان و زمین والے بہوش ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کی الفاظ غیر محفوظ ہیں اور کسی راوی کے خیال برممنی ہیں جن الفاظ پر صحیح روایتوں کی موافقت ہے اور وہ محفوظ ہیں وہ یہ ہیں کہ معلوم نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا تور کی بہوشی کے بدلے بہوشی نہیں ہوئے لیکن کسی راوی نے خیال کیا کہ یہاں موت والی بہوشی مراد ہے اور موسیٰ علیہ السلام میں شامل ہے جنہیں مستثنہ کر دیا گیا ہے مگر یہ مطلب جو ہے وہ سیاق حدیث کے خلاف نکلتا ہے کیسا کہ ابن قیم کی رائے بھی ہے کیونکہ صورت میں افاقے سے موت کے بعد کی زندگی والا افاقہ مراد ہوگا تو آپ کا یہ بیان غلط ہو جائے گا کہ نہ معلوم مجھ سے پہلے ہوش میں آئے زندہ کیے گئے یا تور کی بہوشی کے بدلے بہوشی نہیں ہوئے یعنی مرے ہی نہیں تو یہ مقام بڑے قور و فکر کا ہے اس لئے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے اور جن علماء کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ان کے بتاہ ہوئے مطلب کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے